مداری کہیں نہیں جائے اسے بینا تماشاں دکھائے چھوڑتے نہیں ہیں مہلے بندر نشاہ کے دکھاؤ پھر بات کرنا تو چلی ہے ٹھیک ہے ایک ایک دو نظمیں سما دیتا ہوں آخر ایک نظمیں اس کا ٹائٹل ہے یہ کھر کیا ہے میں گلیب کرتا ہوں کہ بھاشا ہی سی استعمال ہونی چاہیے جو میں بولوں آپ سمجھے ہیں آپ بولوں بس سمجھے ہیں لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اگر ٹرپک تھوڑا سا unfamiliar ہو تو پھر اس میں کوئی unfamiliar word بھی آجاتے ہیں نہیں نکل باتے تو ایک آت کوئی word ایسا کر ہوا تو میں اسے وہیں کبھی translate کرتا ہوں جیسے کہ مقالف مجھے اب ہونا میرے مقالف نے چال چل دی اور اب میری چال کے انتظار میں میرے مقالف نے چال چل دی اور اب میری چال کے انتظار میں مگر میں کب سے سفید خانوں سیاہ خانوں میں رکھے کالے سفید موروں کو دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ مورے کیا ہیں اگر میں سمجھوں کہ یہ جو مورے ہیں لپنی کے ہیں چلونے تو جیتنا کیا ہے یار نہ یہ ضروری نہ وہ ہے اگر خوشی ہے نہ جیتنے کی نہ تو سوچتا ہوں یہ کھیل کب ہے یہ جنگ ہے جس کو جیتنا ہے یہ جنگ ہے جس میں سبھے جائے کوئی یہ کہتا ہے کیسے مجھ سے یہ جنگ بھی ہے یہ کھیل بھی ہے یہ جنگ ہے پر کھڑاڑیوں کی یہ کھیل ہے جنگ کی طرح کا میں سوچتا ہوں جو کھیل ہے اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے کہ کوئی مہرا رہے کے جائے مگر جو ہے بادشاہ اس پر کبھی کوئی آج بھی نہ آئے وزیر ہی کو احمد اجادت کہ جس طرح بھی وہ چاہ جائے میں سوچتا ہوں کہ کھیل ہے تو اس میں ایسا اصول کیوں ہے کہ بیادہ جو اپنے گھر سے نکلے پلٹ کے واپس نہ جائے بھائے میں سوچتا ہوں اگر یہی اصول تو پھر اصول کیا ہے اگر یہی ہے جو کھیل تو پھر یہ کھیل کیا ہے میں سوالوں سے جانے کب سے اُلج رہا ہوں میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور اب میری چال کے اتضاء دیں اب ایک چھوٹی سی اور ایک ذرا سے کم چھوٹی سی میں بہر سنا دیتا ہوں آپ کو ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ میری کافی پوٹی جو ہے زیادہ بورنگ ہے تو مجھ سے پوچھتے بھی کبھی کبھی لوگ جنہیں میرا اٹرڈکشن صرف فیلمی گانوں سے ہوا ہے تو اس طرح کی جب چلتے ہوتے ہیں اس میں میں دوسری ذرا کی پوٹی پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی کو پوچھتا ہے آپ رومنٹک پوٹی نہیں لکھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ میں فری میں نہیں لکھتا ہوں لیکن کچھ فری میں بھی لکھی نہیں لکھتا تو آپ کو ایک چھوٹی ایک بڑی پوٹ سنا دارتا ہوں میں بھول جاؤں تمہیں اب یہی مناسب ہے this is proper میں بھول جاؤں تمہیں اب یہی مناسب ہے مگر بھولانا بھی چاہوں تو کس طرح نہیں ہو کہ تم تو پھل بھی حقیقتت ہو کوئی خواب نہیں یہاں تو دل کا یا رہا میں کیا کہوں کم بخت بھولات نہ سکانا یہ وہ سلسلہ جو تھا ہی نہیں وہ ایک خیال جو آباس تک گیا ہی نہیں وہ ایک بات جو میں کہہ نہیں سکا تم سے وہ ایک رکھ سنبند جو ہم میں کبھی رہا ہی نہیں مجھے ہے جاہد ہو سکھ جو کبھی ہوا ہی نہیں لیکن ایٹیٹوٹس کے رومنٹک ہے کسی کا غم سنکے میری پلکوں پہ ایک ہنسو جو آگیا ہے یہ ہنسو کیا ہے یہ ہنسو کیا ہے دواہ ہے میری تنٹ مندی کا میری انسان دوستی کا یہ ہنسو کیا یہ بتا رہا ہے کہ میری سینے میں کسا دل ہے جو کسی کی دلدوز داستان جو سنی تو سنکے جاپ اٹھا ہے پرائے شولوں میں جل رہا ہے مگر میں پھر خود سے پوچھتا ہوں یہ داستان تو ابھی سنی ہے یانسو بھی کیا ابھی بنا ہے یانسو کیا ہے میں سمجھوں پہلے کہیں نہیں تھا مجھے تو شک ہے کہ یہ کہیں تھا یہ میرے جل اور میری پرکوں کے در میں ایک جو فاصلہ ہے جہاں خیانوں کے شہر بستے اور خوابوں کی دربتیں ہیں جہاں خیانوں کے شہر بستے اور خوابوں کی دربتیں ہیں جہاں محبت کے اجلے پاہوں میں ترخیوں کی ببول ہے اور کچھ نہیں ہے جہاں سے آگے ہیں اُلجھنوں کے گھنیرے جنگل یہاں سے شاید بہت جنہوں سے نہیں چھپا تھا جنہوں نے اس کو جنم دیا تھا وہ رنج تو مسلحت کے ہاتھ تو نجانے کا پتل ہو گئے تھے the sorrows that gave birth to this tear were killed by their expeditions تو کارتا پیر کس پی ناز آسو کی ہو گیا پی جواز آسو without any reason یتیم آسو یسیر آسو an orphan tear نہ موت پر تھا نہ credible تھا نہ راستوں ہی سے پاہ پر تھا تو چلتے چلتے چھٹک گیا تھا چھٹک گیا تھا ادھر سے آجے کسی کی غم کی کہانی کا کارواز جو گزرا یتیم آسونہ جیسے جانا کہ ہی اس کہانی کی سر پرستی ملے تو ممتنہ راہ پانا تو ایک کہانی کی انگلی چھامے کسی کے غم کو رمال کرتا کسی کے بارے میں جھوٹے سچے سوال کرتا یہ میری پر کو تکا گیا Thank you